سبسکرائیب ٹیکنیکل بورڈ اور پرسی دے بیل آئیکن اور نوٹیفکیشن نیزی بھی بنایا ایک پکس آرٹ اور دوسرا پکس لے تو ویڈیو کو کمبلی دیکھیں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آسکے آپ بھی اس طرح ایک پوسٹر یعنی پینہ فلکس بنا سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ گوگل سے ایک بیگ گراؤنڈ سیلیکٹ کریں جو بھی آپ بیگ گراؤنڈ ڈاؤلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پکس آرٹ کو اوپن کریں تو جیسے ہی میں نے پکس آرٹ کو میں اوپن کر رہا ہوں تو کچھ ایڈ کی وجہ سے لوڈنگ ہو رہی ہے تو کچھ باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ جب آپ بات کو ٹھیک سے سمجھیں گے جب آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو آپ بھی بہت آنی سے موبائل پر ایک خوبصورت ڈیزائن والا پینہ فلکس یا جسے پوسٹر بھی کہا جاتا ہے پوسٹر بنا سکتے ہو تو جیسے ہی میں نے گوگل سے یہ بیگ گراؤنڈ ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ بیگ گراؤنڈ ہے ایک دوسرا تو میں یہ اشیاء نہیں لگ رہا تو میں دوسرا بیگ گراؤنڈ اٹھا رہا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر پینہ فلکس میں یہ بیگ گراؤنڈ ہوتا ہے تو میں نے یہ بیگ گراؤنڈ پکس آرٹ میں اوپن کیا ہوا ہے اور یہ میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یعنی کہ آپ کہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل میں جا کر بے گراؤنڈ تو میں اس کو تھوڑا سا لارج کرتا ہوں کیونکہ وہ پینہ پلیکس جو میرے دوست نے کائے بنا کے دو وہ تھوڑا سا لارج ہے اس میں زیادہ پکس لگانی ہے تو اسی طرح آپ ایک بے گراؤنڈ اٹھائیں اس کے بعد اس بے گراؤنڈ میں تھوڑا سا چینجگ بھی لے سکتے ہیں کلر کو تھوڑا سا ہرا بھی کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی جو لائٹنے سے وہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک پک اٹھانی ہے اگزمپل کی طور پر میں نے تو یہ پوسٹر بنا دیا لیکن میں نے اس کا ایک ویڈیو بنایا تاکہ آپ بھائیوں کے لیے حیلپ فل ثابت ہو سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک بے گراؤنڈ لیا اس کے بعد میں ایک پک لوں گا تو ویڈیو کو داؤن سے دیکھیں سو گائز میں ایک پک کو پک آرڈ میں ایڈٹ کرتا ہوں تو دیکھئے میں نے ایک پکچر اٹھا لی اب اس کو کٹ کرنا ہے تو آپ اس آئیکن سے کٹ کریں کیونکہ یہ اچھا سا آئیکن ہے کٹنگ والا یہ آٹومٹ پکچر کو کٹ کرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے اس پر گول دائرے میں سلکر کیا تو یہ آٹومٹی کے لیے پکچر کٹ ہو گئی تو اس کی جو کیپ ہے وہ وائٹ کلر کی تھی اس لیے وہ ٹھیک سے کٹ نہیں ہوئے تو اسے دوبارہ کٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں گے تو آپ یقیناً ایک خوبصورت پینہ فلیکس یعنی آپ خوبصورت ایک پوسٹر بنا سکتے ہو تو ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھیں ویڈیو کو اس کی ذرا سا بھی نہ کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو میرا آپ تک پوائنٹ آ رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی جو سائیڈ وارے کچھ ٹھیک سے کٹنگ نہیں ہوئی تو اس کو کٹ کر لیا پھر میں اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہے ہو سکے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا سبسکرائب کرنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پکچر کو ایڈیٹ کیا تو آپ اکثر جو پینہ فلیکس دیکھتے ہیں یا کوئی پوسٹر دیکھتے ہیں اس میں جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو برش لگا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس طرح نہیں ہوتی تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کو اس کو برش کرنا ہے تو آپ دیکھتے ہی ڈسٹر پر کلک کروگے پھر اس کی سائی آئیز کو تھوڑا سا اس طرح کروگے جس طرح آپ دیکھ رہے ہو تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ پوسٹر اس طرح کے بنا ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پر ایک پکچر کو میں نے ایڈ کیا اور اس کے لئے میں دوسری کو بھی ایڈٹ کر کے پھر ویڈیو کو کٹ کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا پھر آپ کو بتاتا ہوں آپ اس پر جو سٹائلش فانٹس میں نیم کس طرح لگا ہوگے اس کے بعد میں سارا پروسٹر آپ اس طرح ایک پوسٹر بنا کے آپ پرنٹ بھی کروا سکتے ہو پھر دوسرا پوسٹر اٹھانا ہے دوسرا پکچر اٹھانا ہے اسے بھی اس طرح کٹ کرنا ہے اس آئیکن سے تو آپ گول سرکل میں جیسے اس کو سرکل مارو گے تو وہ آٹومیٹکلی کٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کٹ ہو جاتا ہے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر بھی اس طرح کٹ ہو چکی ہے تو اب اس کو بھی اس طرح ہی ڈسٹر مانا ہے تھوڑا سا اس کو کلر دینا ہے جیسا کہ یہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ اس کا جو پک ہے یہ موبائل کا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا کلر دینا ہے وہ کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ جیسٹ پر کلک کر کے اس کو بعد اب اس کو بھی ڈسٹر مانا ہے تھوڑا سا نیچے تاکہ یہ بھی پوسٹر والی نظر لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا برشت دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب پھر اس کو بھی سیٹ کرنا ہے سائیڈ میں اب اس طرح ہی پوسٹر بنتے ہیں اس طرح ہی آپ بنا سکتے ہیں اب میں اس کو آپ کو بتا تھا ہوں کہ آپ کو نیم کس طرح دینے ہیں جو آپ نام وغیرہ دینا چاہتے ہیں یا اگر کسی کا سیمبل ہوتا ہے چاہے آپ پیپلس پارٹی سے ہو چاہے طریقہ انصاف چائنون لیگ پاکستان میں اگر ادھر کنٹریز میں بھی وانٹر کے بینر ہوتے ہیں جو کانسلر ہوتے ہیں جو آپ کے علاقے میں چودری ہوتے ہیں وہ وانٹر کے تو آپ اس سے پرنٹ بھی آسانی سے کروا سکتے ہو ان کا سائیڈ بڑھا کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوسٹر تو بن چکا اب میں تھوڑا سا اس کو پس لیب میں اوپن کر کے آپ کو نیم لکھا کے دکھاتا ہوں تو میں کچھ تصویریں ایڈٹ کرتا ہوں اور دوسری بھی ایڈٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا ویڈیو کو اسکپ کرتا ہوں سو گائز میں اس کو اب پکس لیب میں اوپن کرتا ہوں میں نے ایک پکس آرٹ میں یہ پوسٹر بنا کے سارا اس طرح کا ڈیزائن دے کر اب میں نے اس کو پکس لیب میں اوپن کیا ہے کیونکہ پکس لیب میں اچھے اچھے فانٹس ہوتے ہیں تو میں یہ میری لینگویج ہے سندھی اس کے فانٹس ہیں اس میں کچھ رائٹ کرتا ہوں ایک لائن پھر اس کو آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح لگانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو رائٹ کر رہا ہوں کچھ تو ویڈیو کو دھان سے دیکھیں اس کی بنکریں بس ویڈیو کمپلیٹ ہونی والی ہے تو جیسے ہی میں نے پوسٹر پکس آرٹ پر بنایا اس کے بعد میں نے پکس لیب میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ڈیزائن دیا پکس آرٹ میں یہاں پکس لیب میں فانٹ ایڈٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اچھے اچھے فانٹ چیز کرتا ہوں تھوڑا سا ویڈ تھوڑا سا بس تھوڑا سا ویڈیو کو اس کی ذرا سا بھی نہ کریں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ اشعباز ٹائگر ٹیم لکھ لیا مبارک باد اشعباز ٹائگر ٹیم یہ سندھی کے کچھ ورٹس ہیں جو آپ سندھی لوگ ہوں گے ان کو سمجھ میں آ جائیں گے پھر اس کو سلکل میں تھوڑا سا بارڈر دیتا ہوں پھر بارڈر کو تھوڑا سا بھراتا ہوں تو تائیں کہ ویڈیو اچھی رہے تو آپ بالکل بہ آسانی سے اس طرح ایک پوسٹر بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان لوگوں کے لوگوں کے نیم بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ میں ان کا پوسٹر بنا رہا ہوں فلم کے نیم دوں گا تو آپ بہ آسانی سے آپ بھی اس طرح ایک پوسٹر بنا سکتے ہو لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی تو میں دوسرا نیم بھی دے کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ دوسرا نیم کس طرح دینا ہے اور پھر کس طرح ایڈٹ کرنا ہے تو ویڈیو کو بس میں کمپلیٹ کرنے والا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا تو پھر آپ بھی تھوڑا سا گھبرائیں گے اور آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو بس تھوڑے سے تو دوسرا نیم دیکھ کر ویڈیو کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں تو آپ دوسرا کے لیے اس کے لیے دوسرے فانٹس چوز کرنے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے تو ایک آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ان کو کلر دینا ہے تو راسا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں بس ویڈیو لمبا ہو جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو امر اچھا لگا ہوگا آپ بھی اس طرح پوسٹر بنا سکتے ہو ایک پینہ پیلیکس اچھا بنا سکتے ہو تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگنڈی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا نیا ویڈیو آپ سے کوئنس آر لے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ